میں جو ڈیزیف کرتی ہوں اس سے کم میں کبھی راضی نہیں ہوتی میں عبداللہ سے محبت کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی یہ مانگی توڑتا ہوں عبداللہ کا خیال اپنے دن سے نکال تو عبداللہ صرف نہیں ہے شاکھا رنگ بدلے زندگی سولہ اکتوبر سے پیر سے جمعہ شب نو بجے صبح پہ رہتا ورد پیرا شیفا کیا آپ دنوں کو دوسرے کو جانتے ہو زوبیاں کو کون نہیں جانتا سائم ابراہیم کی ایکس گل فرین لیکن آج کل سب سلتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو شہیر ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا یہ ایک فیٹ ہے بس اس کے آگے ایک لفظ نہ بولنا کیا میں کوئی چکو بول رہا ہوں کیوں زوبی تم ہوتے کو نہیں پکوات کرنے والے دیکھیں آپ لوگ میری یوں انسلٹ نہیں کر سکتا بھی کر سکتا ہوں اور دھکے دے کر اس گھر سے باہر بھی نکال سکتا ہوں اسے بہلے کہ میں کچھ کروں چپ چپ یہاں سے چلے جاؤں ٹھیک ہے میں تو یہاں سے چلا جاؤں لیکن یہاں برائے گا کون اور ویسے بھی ڈاکٹر بن کر کردار پر لگے ہوئے داغ نہیں دھلسل شاہیر سوپی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو تو بان کھنچ لوں گا میں تمہاری اس سے کیا ہے شاہیر ہم تمہارے کہنے پر ہی تو ہی نہ پناہے تھے سوری بابا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھے آپ لوگوں کی عزت اور بہتری اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے دفع ہو جائیں نکلو یہاں سے چلے ہوں موسیقی زوبی بتاو کیا ہوا بے تو ایک بنا پلیز ام ام تمہیں میرے ایک چوتا سا کام کرنے پڑے گا پلیز ام تم امبا پس ایک بات کر لگی میری لے پلیز کہوں اصل میں مجھے ہسپٹل نے امیرجنسی میں بلائے کسی کام کے لئے مجھے ایک دو دن کے لئے جانا پڑے گا تو یہ تم خود کیونی کہہ دیتی انہیں چنہ 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 میں ویسی کانفیدنس با حال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں if you could help me مورپے کرنہ کرو نا ان سے پات کرلوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اندر آجاو نا یہاں کیوں بیٹھی ہو میں آتی ہوں تم جاں چھا میں تو ہی دیا تک آتی ہوں اسلام علیکم تم بالکل ٹھیک کہتی تھی صرف ایک محبت کرنے والا دل کسی اور محبت کرنے والے دل کو پہچان سکتا ہے تم میرے سائم نے بتایا نہیں اس کی مدر نے ماری فائک آنٹی سے کب بات ہوئی ہے تم تو یوں نام لے رہی ہو جسم کی گود میں کھیلی ہو تمہیں اس فائک آنٹی نے کیا بولا انہوں نے مجھے یہ بتایا مجھے چاہرت تیسی شخص تھا سب المجھے چیزی سوار میرے مائی ہے مجھے بائی ہے مجھے خانچون مجھے خانچون یم چیز سواری نہیں کہتا چیز سکتا that you know yeah ok and maybe just zip for a second so i can get back to me سماب شیش لگن باہر چلتے he there's so pleasant mousam who have been باہت میں کام کر لے لینا خوڑو نا انتے ہیں تمہاری باری ش زنی ہے اس نے ایک باہر کیا ہے ناں وہ آپس پاس کبھی آیا ہے بارے سبارا پاس اس جمعنی کیا لیو کا مانتین ہے لسی باہر سنوازید رنگ جو جو سا خوڑو نا سماب مجھے باریش پاسنی نی رئی پانچانا مجھے لئے مجھے لئے بسی بھی تمہیں بارشری نہیں پسند مجھے لئے شاید اس لئے تمہیں محبت بھی پسند نہیں ہے اس بارش نے محبت بھی اندرام دکھا تھا سایم تمہیں ایک بات پتاؤں اہم لوگ وہ نہیں ہوتے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور جو زندگی میں موجود ہیں اور ابھی میں تمہاری زندگی میں موجود ہیں سمام 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 اس کے دور کو چھوڑ کے لئے سمام لیکن میں سے دیکھتا ہے سمام 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 برقل آج اس کا شکریہ شرود شرود جو کیوں؟ موسیقی موسیقی جیسا موسیقی ٹھیک circumstances فیمال موسیقی 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 یار زوبی سے کچھ کہنا جائیے تھا مہنا بولیں نکل گیا ہے سیمی پلیس اس کی بیچے اپنے آپ کو حلکان نہیں کرو تو میں بتا ہے اس کی دل میں کوئی اور ہے تھی اب نہیں ہے پرانی محبتوں کی نقش اتنا کنہی مٹتے مٹ جاتے ہیں زوبی اور اگر ابھی تک نہیں مٹے تو میں مٹا دوں گی سیمی میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے تو میں کچھ سمجھنا ہے مینہ سمجھاؤ بھی بات بھی نہ کرو ویسے بھی میں اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہوں اور اگر کچھ کرنا چاہتی ہو میرے لئے تو دعا مانگو خدا اسے میرا بنا دے اور سڑکی کی ہر عاد اس کے دل سے نکال گئے میری دعای نہیں پوری دیجئے اچھائیں گی زوبی اگر تم دل سے مانگو گی مانگو گی نا زندگی ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں کرتی ہے ہمیشہ میں ہی کیوں کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہوں میں کیوں اپنے خاندان کی عزت اور سائن کی محبت دونوں بن کر نہیں رہ سکتی اور سی ماں یہ ایسی بے بسی ہے کہاں جاؤں میں کس سے بولوں زوبی زوبی جی کھلا کیا ہوا یہاں کھڑی ہو اچھا لگ رہا تھا ہو رہی ہو کیا ہوا کوئی بات ہوئی ہے نہیں نہیں تو سب ٹھیک تھا وہاں تو سب مجھے اتنا پیار دیا اتنا مان دیا تھوڑی ایک لیے مجھے لگا کہ میں پرانی زوبی بن گئی آپا کا فون آیا تھا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے بتایا انہوں نے مجھے نہیں نہیں میں اس کی تو بلکل ٹینشن نہیں لے رہی میں تو سوچ بھی نہیں دیا اس بارے میں اچھی بات ہے بٹا سوچنا چاہیے بھی نہیں میں نے آپا کو کہہ دیا کہ انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی میری بیٹی ہے اور اس گھر سے رکھ ست ہوگی میں وہ خوش قسمت ترکی ہوں جسے ہمیشہ محبتیں ملیں مگر میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے ان میں سے ہمیشہ ایک کو چوز کرنا پڑا کیا کروگی تو ان سب کی محبتیں قربان کروگی یا پھر اپنے انتیل دے گی رویہ سائم چلو کچھ بات کرنی ہے سائم مجھے بات نہیں کرنی سائم آنکھی سے ہٹو اندر آنکھی بیٹھو تمہاری عادت ہے بھاگ جانے کی میری نہیں ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے سائم سیمی کی کال آرہی ہے بتا دو اسے تم میرے ساتھ تم نے اسے رات کو کچھ نہیں بتایا مجھے لگا تم نے بتا دیا ہوگا کب تک اس طرح پوزکو کی ترہ چھپتی پھر دیر ہوگی ایک منٹ بالکل چھپ کرو ہلو سیمی ہلو ہاں زوبین یار اگر فری ہوگی تو لنچ پچھنے آر دیا پتا ہے ایک مسئلہ ہے میں اصلا بے اپنے کولیس کے ساتھ لنچ پپائر آگئی ہوں انہ نے پلان بنا لیا تھا پھر ریسکیجول کرنے تھے ہاں موسیقی 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 زوبیا پلیز یہ مط کہنے کہ تم نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا مجھے کسی کو کچھ نہیں بتایا مجھے کسی کو کچھ نہیں بتایا Okay, fine. ٹھیک ہے پھر میں کام کرتا ہوں کلی میں نانا کولے کے تمہارے گھر آتا ہوں کونسا گھر وہ گھر جہاں پہ ٹی وی پہ تمہاری شکل آتی ہی چانل چینج کر دیتے ہیں یا دوسری طرف تمہارا گھر جہاں میں فائی کا آنٹی ابھی بھی میری منتظر ہے کہ جب میں آؤں گی تو وہ اپنے بیٹے کے ایک ایک زخم کا بدلہ مجھ سے لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چیزا مجھے پڑتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے سائم ہمارے رشتوں نے ہماری وجہ سے بہت سفر کیا ہے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے نفرت کی دیواریں اتنی انچی ہو چکی ہیں کہ ان کو توڑنا ناممکن ہے میں کیا لگتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے پھر سیماپ کو اپنا لو اگر تم سیماپ کو وہ پیار محبت اور رسپیکٹ دے سکتے ہو جو وہ ڈیزرف کرتی ہے تو اپنا لو اسے بلکر میں سیماپ کو وہ پیار محبت لاؤف اور رسپیکٹ نہیں دے سکتا پھر تو جس طرح میری زندگی سے چلے گئے تھے اس کی زندگی سے بھی چلے جا وہ بہت ماسون ہے اور دن بہ دن تمہارے پیار میں دیوانی ہوتی جاری ہے سائم اس کو پتا چلے گا کہ کیا چل رہا ہے تو وہ پاگل ہو جائے گی اور دیکھو سیماپ سے شادی کر کے نہ تمہیں خوشی ملے گی اور نہ اسے دوبارہ کوئی غلطی ریپیٹ کرنے سے پہلے رک جاؤ چھوڑ دو اسے دور ہو جاؤ زوبی 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 میں نے تمہاری بات نہیں سنننی نہیں میری بات سبب زوبی تم مجھے ایک بات بتا دو تم سائم کو پسند کرتی ہو رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے زوبی میں جانتی تم مجھ سے جلوس ہو ٹھیک ہے اس بات کچھ بانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اس تکلیف کی تکلیف کیا تکلیف کیا تکلیف میں نے تمہاری بات نہیں سننی زوبی سمی تم اس وقت کسی چیز کو سمجھنے کے state of mind میں نہیں ہو جب آجاؤ مجھے بتانا we will talk then تو خو جا اکر زوبی نے ایسا کہا ہے تو کوئی نہ کھوی صالد ریسن ہو گا ہو سکتا ہے وہ کسی بات جانتی ہے جو ہمیں نہیں مالو اب ابھی بھی اسے دفند کری ہیں کچھ بھی ہو جا ہی میں زوبی کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گی سیمی سیمی اس ساری سیچویشن میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ سیماب ہے تم لوگوں نے اسے لائم رکھ کر اسے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا نانا میں سیماب کو سب کچھ خود بتا چکا ہوتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ زوبیا اسے بتا ہے دیکھو تمہیں زودیا کے ہر فیصلے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیا کروں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چھوڑ دوں سے دل سے کیسے نکارنے خوشی بھی مت کرنا خالی رہ جاؤ گے تو یہ ہے میرے بچے کہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ مکمل طور پر بزارتِ خود ایک پروسس ہوتی ہے انسان کی شکریت کو بناتی ہے سمارتی ہے اور اس میں پانا یا ملنا شرط نہیں ہے میں ایک عام سا انسانوں نانا ہوں اور اس میں پانا یا ملنا شکریت کوئی سوڑی آتر ریست ہوں نے موسیقی تیری باہوں میں ہم کو سکھوں ہے ملے مانے کیوں نہ مانے تیرے ہونے سے ہی دھڑکنے یہ چلے تُو جو ملا تو ساری خدای ملی ہر درد سے اس دل کو رہائے ملی تجھ سے شروع اور تجھ پہ ہی میری ختم آشکی جی خالا آؤ بیٹا بیٹھو دیکھو بیٹا کوئی سولیڈ ریزن ہو تو مجھے پتانا ورنہ میں تمہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گے سمی نے تم سے کیا کہا تم نے اس کو کیا کہا یہ میں نہیں جانتی لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہاری نیت خراب نہیں ہے بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھا اس لیے جو بھی بات ہے مجھے سچ بتاؤ کیا تم سائم کو پسند کرنے لگی ہو یا کوئی ایسی بات ہے سائم کے حوالے سے جو ہمیں نہیں معلوم اور تم کو پتا ہے خالا تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ یہاں سے تو بھی آواز نہیں آرہی جاؤ سمی کیا کر رہی ہو تو میں بات کر رہی تھی نا اس سے جو بھی کیا ہے میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا سائم کو میرے خلاف کر رہی ہے جذبات ہی ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی اسلام علیکم اسلام تمہاری آواز آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے جتنی ان دنوں کال پر لگا کرتی تھی تمہاری آواز آج بھی اتنی ہی مکروب اور ذہنیت بھی مجھے پتا تھا تم ناراض ہوگی لیکن جو بھی آئی سوئر مجھے نہیں پتا تھا کہ مام تمہارے گھر لے کر جا رہی ہیں شہیر تمہیں پتا تھا کہ تمہاری امی میرے گھر آ رہی ہیں لیکن جب تک گھٹیا انسان گھٹیا منٹیلٹی نہ دکھائے تب تک اس کو آرام نہیں آتا اوکی اوکی سوری ای اپولجائز اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں شہیر میری ایک بات کان کھول کے سن لو اگر تم نے مجھے دوبارہ کانٹاٹ کرنے ہی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہیں کرتے کال پیسے بھی تمہارے گھر جانا کس نہیں ہے اور سایم تو تمہیں ویسے بھی چھوڑ چکے ہیں تو تمہاری سایم سے بہت دوستی جی بس اتنا ٹائم اکٹھے گزار کے دوستی تو بہت اچھی ہو گئی ہے اسلام علیکم والیکم السلام میری بھانجی ہے اسلامباد میں رہتی ہے ہم سے ملنے آئے گئی ہے ملنے آئیم اہم کیا ہوا تمہیں دیکھ کر کیوں چلی گئی سمی کیونکہ وہ سایم کی امی تھی سایم میرا ماں سی ہے اسی آئی بات میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن تمہیں ہر بار مجھے ٹوکا مجھے بتانے نہیں دیا بخواس اپنی بند کرو زبیا اگر وہ تمہارا ہوتا تو تم مجھ اتنے عرصے چھپا کے بات نہیں رکھتی ٹھیک کہہ رہی ہے اتنے عرصے تب تم نے یہ بات ہم سے چھپا کے کیوں رکھی خالہ آسان نہیں تھا اپنی اس غلطی کو دورانہ جس کی وجہ سے میرے گھر والے میرا خاندان میری رپیٹیشن سب کچھ چلی گئی آپ لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا بیشلی جب تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی سمی تم نے اپنی خاتر یہ بات ہم سے چھپا کے رکھی پو جہ اسی چیز کا ڈر سانی کیا مطلب کیا مطلب کس چیز کا ڈر سانی سمی، 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 یہ دار دس کو اپارے گھر سے نکل جاتا ہوں اوکی تم جاو یاسک ضرور مار دوں گی، مجھ کو الیکس بس 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 اے کے پاس بس 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 بس؟ مجھے کیلہ چھوڑ دیں مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے بیٹا اچھا میری بھی فکر ہوتی آپ کو ایسی باتیں کر کے تم مجھے صرف تکلیف دے رہی ہو پھر آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی کیا کروں میں اسے بولے ہاں سے چلی جائے پھر کیا ہوگا کون جانے سائم کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ سے بات ہی نہیں کرنی آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلی جاتی پھر زوبیا سائم کی زندگی سے نکل جائے کیسی باتیں کرنی ایسے آپ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے وہ میری زندگی سے بہت پہلے جا چکا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرا ماضی ہے پھال یا مستقبل نہیں اگر ایسا ہوتا تو تم جا کر سائم کی منتے نہ کر رہی ہوتی کسی ماں آپ سے شادی نہ کرو سمی تمہاری خاطر کہا تھا تمہارے لئے کہا تھا کیوں مجھے پتا تھا کہ وہ تمہیں وہ love اور care نہیں دے سکتا جو تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو اور یہ تمہارا فیصلہ ہے نہیں یہ فیصلہ تم دونوں کرو گے میں اس میں نہیں ہوں سمی تم اپنی خوشی اور اپنی آزادی کے ساتھ اب جو بھی فیصلہ کرو گی میں اب درمیان میں نہیں آؤ گی سمی تم مجھے بہت پیاری ہو میں اس میں تمہیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو تمہیں کام کیوں نہیں کرتی یہاں سے چلی جاؤ سوچا تھا کہیں چلی جاؤ کہیں دور چلی جاؤ سب کے مسئلے سب کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھانا پڑ یہ نہیں زویہ بھاگنے سے مسئلے نہیں ختم ہوتے صرف اور رجتے ہیں نہیں میں نے ان کا دوز انکریز کر دیا تھا آپ بس ان کو صرف مونیٹر کریں سی ایک منٹ میں آپ کو کالبیک کرتی ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اکی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اسلام علیکم مچھے تم سے بہت شرمنداؤں ہیں کیونکہ جاؤ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے اسی بات تو نہیں کریں اس میں آپ کا کیا کسور تھا آپ نے بھی کچھ اچھا سوچ کی کیا تھا نا ہاں اسی اندازہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی ہم بڑوں سے بڑے خطط فیصلے ہو جاتے ہیں اچھا یہ سب چھوڑے مجھے اپنے ابو داس نہیں پسلتے اچھا یہ تمہیں سے بات کر لو ہمیں جاؤ ہلو بیٹا زوبی کیسی ہو مجھے تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی بہت اداس ہوں امی اپنا بہت اکیلا محسوس کرتی میں یہ اداس نہیں ہو میرا بیٹا اب تا سب تمہارے ساتھ ہے اور ایسا کرو کہ چھوڑو یہ جوب شاپ باپس آجاؤ میرے پاس میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا زوبی نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی ہو بیٹی تم تھک تو نہیں گئی کیسے ان گزرے سالوں کی کمی پوری کروں زوبی کیا کروں بس ایسے مجھے روز کال کر کے مجھے شاپنگ پر لے جا کے زوبیہ یہاں سے کتنی ناخوش ہو کر گئی تھی پتہ نہیں اس کے دل پر کیا گزری ہوگی سب دیکھے گی تو کتنا خوش ہوگی نا جی امی نور بھی کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ زوبی خالہ کے پاس چلتے ہیں ملنے ہاں ٹھیک کہہ رہی تھی سب مل کر چلتے ہیں اس طرح سے ستارہ کا گلا بھی دور ہو جائے گا کہ ہم اس کے گھر نہیں جاتے لیکن آنیال مان جائیں گے نور سے کہنا نا خود ہی منا لے گی باپ کو بیٹی کی تو کوئی بات نہیں ڈالتا جی جس طرح اببو زوبی کی کوئی بات نہیں ڈالتے تھے ہاں چاہیے دیکھو یہ لے کر آئی ہوں میں زوبی کے لیے ہلار اچھا لگے گا نا اس پر جی اسے پسند بھی بہت ہے تمہیں پسند آیا؟ بہت اچھا ہے اببو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا وہ خدم جو ساری زندگی نہیں کیا تھا کیا ہو گیا دانیال؟ گھر کے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے صرف ملازم ہی نہیں دیکھو آپ کی امی نے ہمارا کیا حال بنا دیا آپ دانو اپنے باتوں میں لگ گیا ہیں پہلے میری بات تو سن لیں جی بولیں ہم سب نے زوبی حالہ کو ملنے جانا ہے پر ابھی تو وہ واپس گئی ہیں تو کیا ہم پھر سے نہیں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اگر میری پرنسیس ایسا چاہتی ہے تو ہم ضرور جائیں گے میں داداب کو بتا کے آتی ہو ٹھیک ہے دیتی کی ہر بات پہ آمین کرتے ہیں آپ بولتی ایتنے پیار سے میری تو نہیں سنتے آپ بھی پیار سے بول کے دیکھیں شاید سنو ماری اممہ بہت پریشان واپس آئی ہے میں ان کو بتانے کے لیے صحیح وقت ڈھونڈ رہا تھا لیکن بس اب ان کا پر ریاکشن تو بنتا ہے نا خوز لیکن پاپا آپ کون کو کائل کرنا ہوگا اوکے لیکن پکچر میں اب میں وہ ٹینیجر سائم نہیں ہوں دیکھا آپ کو یاد ہو آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے این آئی کورٹ کہ دیکھو اپنے کریئر پر فوکس کرو پڑھائی لکھائی پر دھیان دو جب ان پہلے پر کھڑے ہو جاؤ گے پھر جب جائے جس سے جائے تم شادی کر لینا ہم؟ تو کیا میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ڈیشنز خود نہیں لے سکتا کیا اس قابل تو ہو ایسے کتنی عجیب بات ہے نا میری زندگی میں کئی لڑکیں آئیں بہت کالیج نیورسٹی آفیس میڈیا سم ہوتے موں لکھ اینوائن ایک سے ایک چائرہ کہ میرا تل کبھی بھی کسی پہ نہیں اترا نے انے پہل دییا لیکن زبیہ میری زندگی کا وہ کمشدا حصہ ہے وہ مجب میں کمبل کرتا ہے خارہ کیا گو میں ایک تل سکتا ہے مرلی کیانے کو بچھا کچھ تو بولے تو چھ تو بولے کچھ تو بولے موسیقی روی سائم اگر تم مجھے اپنے آس پاس دوبارہ نظر آئے تو گارڈز کو بلوا کے تمہارا وہ حشہ کروں گی کہ تم یاد رکھو گے خصہ کیوں ہو رہی ہو میں صرف یہ پوچھنے کے لئے تھا کہ تم نے گھر والوں سے بات کی یا نہیں ہم شور تم لوگوں نے بتاتی ہوگا اور سیماپ کو تم نے کیا بتایا میں سیماپ کو سب کچھ سچ سچ بتا چکی اور پوری کوشش کیا کہ اس کو یقین آجائے کہ ہم دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہو گیا وہ ماضی میں تھا اور ماضی گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں سائم وہ وقت گزر چکا ہے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے ہاں وہ رات اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جو میں پھاڑ کے پھینک چکی تھی سائم میں اس رات سے سب کچھ بھول چکی ہوں امید ہے کہ تم بھی بھول جاؤ گے مجھے تو اس رات کا ایک ایک پل یاد ہے کیسے بھول سکتا ہوں اس کو حالات اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اس رات سے کچھ بھی یاد رکھنا میرے لئے ایک آپشن نہیں ہے موسیقی 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 اسے اپنے فیصلے خود کرنے دوں چاہے وہ غلہ تک ہے نا ہم ہم بچوں کو ایک ہی حد تک انگلی پکڑ کے چلا سکتے اس کے بعد زندگی ان کی اپنی ہے فیصلے بھی اپنے جو فیصلے کریں گے ان کے نتیجے بھی ان کے ہی ہوں گے غلط ہی کر رہے تو خود کر رہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط نہ ہوں ہمارا بیٹا زوبیا کے ساب سائم نے پہلی بار کسی لڑکے سے جھگڑا کیا زوبیا کی وجہ سے مانی کی شکل دیکھی تو زوبیا کی وجہ سے ہماری نافر مانی کی گھر چھوڑا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا میں ان دنوں کی عذیت کو بھول نہیں سکتی مارا بیٹا مر سکتا تھا مازور ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا اس لئے تم زوبیا سے اتنی نفرت کرتی ہو نا کافی ہے نا اسے نفرت کے لئے لیکن اسے محبت کرنے کے لئے ایک ہی سچ کافی ہے اس سب سے گزرنے کے باوجود ہمارا بیٹا آج بھی اسے محبت کرتی ہے بائکہ ہمیں سائم کا ساتھ دینا ہوگا موسیقی 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 اوکی اب پھر دیکھو موسیقی 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 اب در اسی طرح اگر ایک بار اسی طرح تو اسی طرح اسی طرح ابھی تھوڑا سا ویگ لگ رہے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا وگا دا لگ رہے ہیں میں پو یہ گنگا ہوں ہلو تکرے یار تیری آواز سننے کو ملی کون ہاں یار اب کہاں تُو پہچانے کا سیلیبریٹیز ہو گیا شہیر پاکستان آیا ہوا تھا تُو سوچا تُج سے بھی مل لو بیزی ہوں کام میں مصروف ہوں وقت نہیں ملتا ہاں ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے اور آخر کار پورانے دوستوں کا بھی تو حق ہے بعد میں بات کرتے بھی شورت کروں ہاں ٹھیک ہے زیادہ تیرا ٹائم نہیں لوں گا اچھا سن میری بات اس دفعہنا ویکنڈ پر ایک پارٹی کرتے ہیں اور تمام پورانے دوستوں کو بلاتے ہیں اور آج ہنگ تیری زوبیا سے بھی ملاقات کرا دوں گا زوبیا؟ ہاں بھئی تیری زو آج کل تو ڈاکٹر زوبیا کہلاتی ہے اور پتہ نہیں تیری اس کے ساتھ کیسی ہے لیکن میری کافی اچھی چل رہی ہے میں بلاؤں گا تو ضرور آئے گی پارٹی میں بان کرو اسے پیکپ کرو کیا بھو؟ پیکپ بان کرو اسے پیکپ کرو اسے پیکپ کرو اسے پیکپ کرو اسے پیکپ کرنا چاہتی اور اس نے کہا بھی تھا کہ تم دورے کے بیچ میں جو بھی ریلیشنشپ تھا وہ کافی دیر سے ختم ہو چکا ہے سو جس گیڈ لاس واش ایڈ کوئی ریلیشنشپ کچھ ختم نہیں ہو اسے مام نکاح ہوا ہے ہمارا موسیقا موسیقا جس میں ہم سب ہے you have to subscribe to HUM TV press the bell icon and comment just keep commenting just keep on sharing it just spread it سب کو بتا جیجئے کہ محبت گمشد آئی ہی ہے and پوری دنیا کو پہلا جیجئے come on I'm waiting for you guys to press that and share it